اور یہ ساری باتیں ہیں کہ لوگ ڈاؤن ہو ہرڈ ایمیونٹی ہو یا پارشل لوگ ڈاؤن ہو یا زونز کیے جائیں یہ اس وقت تک ہوں گی جب تک کہ کرونا وائرس کی ویکسین سامنے نہیں آئے گی جس میں 18 مہینے لگ سکتے ہیں اور ماہرین اس وقت وارنگ دے رہے ہیں کہ ویکسین میں جلدی نہ کی جائے ویکسین کی مختلف سٹیجز ہوتے ہیں آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں پھر جانوروں پر پہلے ٹیسٹنگ کرتے ہیں پھر کچھ انسانوں پر پھر انسانوں کی کچھ بڑی تعداد پر پھر اسے بڑی تعداد پر ان تین چار برحلوں کے بعد ویکسین آتی ہے پھر اس کے آپ سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ 18 مہینے کا یہ تقریباً ٹائم لگ سکتا ہے مگر جلدی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں دنیا میں کرونا وائرس کی وابا نے تباہی مچائی ہوئی ہے زندگی اس نہج پر آگئی ہے جس کا صدیوں سے انسانوں نے گمان تک نہیں کیا تھا اور زندگی کو دوبارہ معمول پر لانے کے لیے صرف ایک ہتھیار کی ضرورت ہے اور وہ ہے اس وابا کے خلاف بننے والی ویکسین جس پر دنیا کے بڑے بڑے سائنس دان کام کر رہے ہیں مختلف ممالک کام کر رہے ہیں سب چاہتے ہیں کہ پہلے ویکسین وہ بنا لیں تاکہ انسانیت کو بچانے میں کا کریڈٹ ان کو جائے مگر اب تک کسی حتمی نتیجے پر کوئی نہیں پہنچ سکا کیونکہ ویکسین بنانے میں کوئی بھی غلطی اس وابا کو مزید پیچیدہ کر سکتی ہے اور ایسا کیوں ہے اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز میں ایک اہم معلوماتی ریپورٹ شایع ہوئی ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے جو غیر معمولی کیفیت دنیا بھر پر تاری ہو گئی ہے اسے معمول پر لانے کے لیے ساری امیدیں ویکسین سے جڑی ہوئی ہیں لیکن اب تک یہ واضح نہیں ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ویکسین کتنی کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ زیادہ تر ویکسین کا دار اور مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وائرس اپنے آپ کو کیسے بدلتا ہے اس بات کی وضاہ ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر وائرس دوائیوں کے خلاف اکثر اپنی ساخت بدل لیتے ہیں یہ بدلاؤ وہ اپنے ڈی اے کو بدل کر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے خلاف بننے والی دوا کو دھوکہ دیکھ سکیں اور اسے ناکارہ بنا سکیں وائرس کے اس عمل کو نیوٹیشن کہتے ہیں اور ویکسین کے عمل میں دو سینریوز ہو سکتے ہیں نیو یارک ٹائمز کے مطابق پہلا سینریو یہ ہو س رہتا ہے کہ کامیاب ویکسین کرونا وائرس کو میوٹیشن کرنے ہی نہیں دے گی اور اسے مار دے گی اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب کرونا وائرس ویکسین کے عمل میں میوٹیٹ نہ کرے یعنی اپنی ساخت اور خصوصیات نہ بدلے کیونکہ ویکسین وائرس کی مخصوص صاف اور خصوصیات کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتی ہے اور اگر وائرس اپنی ساخت اور خصوصیات بدل لے یعنی میوٹیٹ ہو جائے تو ویکسین اپنا اثر کھو دیتی ہے اور وائرس آپ کو پھر سے نقصان پہنچانے لگتا ہے آپ کے جسم میں وہ پھر سے بیماری پیدا کرتا ہے نیوارک ٹائمز کے مطابق زیادہ تر وائرسیز کی طرح کرونا وائرس جیسے جیسے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے وہ خود کو میوٹیٹ کرتا ہے جبکہ زیادہ تر میوٹیشنز میں وائرس کے کام کرنے کا طریقہ کار نہیں بدلتا کچھ گرافکس کے ذریعے اس تصبر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر وائرسیز کیا کرتے ہیں نیلے رنگ کا نشان جو سکرین پر نظر آرہا ہے اسے آپ وائرس سمجھیں اور دیکھیں کہ کس طرح ایک وائرس آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کے جسم کے جو سیلز ہیں ان کو ہائی جیک کر کے مزید وائرسیز بناتا ہے اپنی کوپیز بناتا ہے یعنی ایک وائرس سے متعدد وائرس بنتے جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ایک عام طریقہ ہے اور اسی طریقے سے وائرسز کام کرتے ہیں لیکن کوئی غلطی یا موٹیشن کا عمل وائرس کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے جب موٹیشن ہوتی ہے تو وائرس سیل کے ذریعے جب اپنی کوپیز بنا رہا ہوتا ہے اپنی جیسے مزید وائرسز بنا رہا ہوتا ہے تو اس دوران وہ خود سے مختلف ساخت والی کوپیز بنا دیتا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے سکرین پر دیکھیں کہ کس طرح نیلے رنگ کا وائرس ایک ہی وقت میں نیلے رنگ کی کوپیز بناتا ہے اور ساتھ ساتھ فیروزی رنگ کی کوپیز بھی وائرسز بھی بنا رہا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے سے سکرین پر دوران رہی ہیں یعنی جو فیروزی رنگ کے وائرسز آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ موٹیشن کے نتیجے میں وائرس کی الگ ساخت بن چکی ہوتی ہے ہوتا وہی وائرس ہے لیکن اپنے دفاع کے لیے وہ اپنی ساخت بھی بدل دیتا ہے اب عام کیسز میں ویکسین کام کیسے کرتی ہے ویکسین آپ کے جسم کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جسم میں دی جانے والی معلومات کے مطابق انٹی باڈیز بنائے اور وہ انٹی باڈیز وائرس کی ساخت کے ساتھ جڑ کر اس وائرس کو بے اثر کر دیتی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیتا ہے اس سکرین پر آپ کے سامنے ایک تصویر موجود ہے جس میں گری کلر کا ایک سٹرکچر ہے جس کی پانچ نوکیں نکلی ہوئی ہیں یہ وائرس کے بیرونی حصے ہیں جنہیں انٹی جن کہتے ہیں اور اس کے اوپر جو نیلے رنگ کا سٹرکچر جڑا ہوا ہے اسے انٹی باڈیز کہتے ہیں یعنی ویکسین جو انٹی باڈیز پیدا کرتا ہے وہ وائرس کی ساخت کو پہچان کر اس کے ساتھ جڑتا ہے اور اسے بے اثر کر دیتا ہے یہ ایک نارمل کیس ہے اور سائنسدان اس وقت یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو کرونا وائرس کے میوٹیشن کا عمل ہے وہ اس پروسیجر پر اثر انداز ہوگا یا نہیں اگر نہیں ہوگا تو پھر ویکسین کو آئے دن جدید بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہی معاملہ خسرے کی ویکسین بنانے میں بھی کرامت ثابت ہوا نیوک ٹائمز کے مطابق خسرے کا وائرس بھی فلو اور کرونا وائرس کی طرح بہت جلدی میوٹیشن کرتا ہے لیکن انیس سو پچاس میں بننے والی خسرے کی ویکسین آج بھی کرامت کیونکہ خسرے کی وائرس کے ان حصوں کو ٹارگٹ کرتی ہے جس سے اس کے میوٹیشن کرنے کی صلاحیت بے اثر ہو جاتی ہے اور اس صورت میں اگر خسرے کے سیل میوٹیشن کرتے بھی ہیں تو وہ دیگر سیلز کو متاثر نہیں کر سکتے مگر مسئلہ یہاں گمبیر ہو جاتا ہے کیا ہوگا اگر کرونا وائرس اس طریقے سے بے اثر نہیں ہوتا جس سے خسرے کا وائرس ہوتا ہے مثلا اگر کرونا وائرس اس طریقے سے میوٹیٹ کرتا ہے کہ وہ انٹی باڈیز کو خود سے چپکنے سے روک سکے تو ایک دیرپا عالمی ویکسین کے بننے کو مشکل بنا سکتا ہے اور یہی دوسرا سینریو بھی اور اسی میں وائرس ویکسین کو دھوکہ دیتا ہے اور ویکسین بے اثر ہو جاتی ہے کیونکہ ویکسین تو وائرس کے اپتدائی سٹرکچر کو پہچاننے کے لیے بنی تھی مگر میوٹیشن نے اس اپتدائی سٹرکچر کو بدل دیا ہوتا ہے اور یہی خطشہ سائنسدانوں کے لیے بڑا چیلنج ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ویکسین بنا لی ہے مگر یہ بہت پیچیدہ عمل ہے یہ اس تمام عمل سے گزرے بغیر مارکٹ میں نہیں جائے جا سکتی مریضوں کو نہیں دی جا سکتی کرونا وائرس میں میوٹیشن کی کتنی صلاحیت موجود ہے نیوک کائنز کے مطابق فلو کی بیماری میں بھی اس قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے وائرس کا انٹیجن اتنی تیزی سے میوٹیٹ کرتا ہے کہ اس وائرس کی مختلف ساخت بن جاتی ہیں اور ہر ساخت کو مارنے کے لیے مختلف ویکسین کی ضرورت پڑتی ہے اور فلو کے معاملے میں سائنسدان مسلسل مختلف ساخت کے حوالے سے مختلف ویکسین بنا رہے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود یہ ویکسین کچھ حد تک ہی فلو سے ایمینٹی دیتی ہیں جو ہر سال پھیلتا ہے اور کرونا وائرس کے کیس میں بھی اگر یہی ہوتا ہے تو سائنسدان مختلف ویکسین پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیں گے فلو کی ویکسین اور دوائی موجود ہیں لیکن پھر بھی ہر نئے سال ہر موسم میں فلو ہونے کے چانسز کیوں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ وائرس ایک نئی ساخت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے پرانی ویکسین اس پر عمل نہیں کرتا لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے اب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا نیو یورک ٹائمز کے مطابق اس حوالے سے ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہو اب تک سائنسدان یہ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس موٹیٹ کر رہا ہے نیو یورک ٹائمز کے مطابق ہزاروں سیمپلز کا رہض لینے کے بعد پتا چلا ہے کہ کرونا وائرس میں گیارہ قسم کی موٹیشنز عام ہو چکی ہیں لیکن اب تک کی معلومات کے مطابق ایک ہی وائرس ہے جو دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے مطلب کرونا وائرس کی ایک ہی صافت ہے جو موجود ہے اور گیارہ قسم کی موٹیشنز میں ایک ہی قسم کے وائرس کے بیرونی حصے پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور یہی بیرونی حصہ وائرس کو دوسرے سیلز کو متاثر کرنے کے قابل بناتا ہے لیکسیم بنانے کے عمل میں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے کہ ایسی انٹی بوڈیز پیدا کی جائیں جو وائرس کے اسی بیرونی حصے کو بلوک کر دیں اور پھر وہ مزید موٹیشنز اپنی نہ بنا سکے جسم میں نہ پھیلے اور آپ کی جسم میں پھیل کر آپ کو بیمار نہ کرے اب تک وائرس کے اس بیرونی حصے میں بہت معمولی بدلہ آیا ہے اور کچھ سائزانوں کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ وائرس خود کو زیادہ نہیں بدل سکتا لیکن اسی صورت میں خطرناک ضرور رہ سکتا ہے کہ وہ ایک ہی صورت اس کی موجود ہو اس کی سنگیت سنگیت سلطحال میں ویکسین ہی بائی دلاج ہے جس پر دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے ساتھ ہی مختلف لاغ ڈاؤنس کی طریقوں پر بات ہو رہی جو مندر کے سامنے رکھے پرگرام ایک بری شامل کرتے ہیں اور ہم سابر ایسے تفسیزیں بات کریں